موسیقی چاہیے تاکہ ہمارے سامنے کوئی مسئلہ نہ آئے ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے پر میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے یہ سارا کام تمہیں ہی کرنا پڑے گا میں بیس اوپر دیکھ سکتا ہوں چڑا باہر چلا گیا اور دانا کھانے لگا لیکن گھونسلے میں خالی ہاتھ آنے لگا چڑیا پوری محنت کے ساتھ گھونسلہ بنانے لگی بچوں کے لیے دانا دنکا اور گھونسلے کے لیے تنگا بھی وہ ہی لاتی تھی پاہر سے چڑیا اپنے گھونسلے میں آتی اس کو دونوں بچے بڑے پیار سے چو 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 کرتے تھے چڑیا بھی انہیں بڑے پیار سے دانا چکاتی تھی وہ چڑے کو بھی بہت سمجھاتی تھی آپ بہت لاپروائی کرتے ہیں بچوں کا دھیان رکھا کریں مجھے اس بات کی فکر رہتی ہے کہ اگر میں نہیں رہی تو میری بچوں کا کیا ہوگا ایسا مت کہو تمہیں کچھ نہیں ہوگا دوسرے دن جڑیا دانا لانے کیلئے اپنے گھونسلے سے باہر نکل گئی راستے میں بادل گرجے اور پارش ہونے لگئے بولے بھی گرنے لگئے ایک بیٹ کی طرف جیسی ہی جانے لگئے لاسہ اولہ آیا اور اس کے سر پر لگ گیا چار جڑیا پوری دہا سے زخمی ہوگے نیچے گر گئی اور اپنے ہمیشہ کیلئے خاموش ہو گئی جڑا اور اس کے بچے گھونسلے میں بیٹھ گئے اس کا انتظار کر رہے تھے انہیں کیا پتا تھا کہ چڑیا اب کبھی لوٹ کے واپس نہیں آئے گی برسات رکھنے کے بعد چڑا اڑا اور چڑیا کو ڈھونڈنے نکل پڑا وہ ہر طرف ادھر ادھر بے سبری سے اسے ڈھونڈ رہا تھا اس نے دیکھا کہ پیڑ کے نیچے چڑیا کی چڑیا کی لاش پڑی ہے وہ ہمیشہ کے لئے وہ دنیا چھوڑ کے جا چکی ہے چڑا کے اوپر دکھا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور وہ بہت دکھی ہوا وہ پھیانک درد سے کا راہ اٹھا کچھ بھی نہیں بول پایا اور اس کی آنکھیں نم ہو گئیں اور آنکھوں سے آنسوں مہنا شروع ہو گئے اسے اپنے بچوں کا بھی خیال آ گیا اور چڑیا کی گئی ہوئی ساری باتیں یاد آ گئیں اس نے کشتانے اکٹھا کی اور واپس خونسلے میں اپنے بچوں کے پاس پہنچ گیا اس کے بچے روز اپنے ماں کی چونچ سے کھانا کھاتے تھے لیکن آج پہلی بار اس کے باپ کی چونچ کھانا کھلا رہی تھی ایک بچہ بولا پاپا ممی کہاں چلی آپ آج آپ کیوں کھانا کھلا رہے ہو میرے بچے تمہاری ممی یہاں سے بہت دور چلی گئی ہے تم لوگ کھا لو ممی کم آئیں گی وہ تو اوپر والے کے پاس چلی گئی ہے اب وہ کبھی لوٹ نہیں واپس نہیں آئے گی ہم بھی اوپر والے کے پاس اوپر جانا چاہتے ہیں ممی سے ملنا چاہتے ہیں ایسا مت کہو میرے بچے آپ کیوں رو رہی ہیں چیڑا نے کوئی جواب نہ دیتے ہوئے اپنا مو گما لیا اور دوسری طرف مو کر کے بیٹھ گیا اس دن کے بعد سے چیڑا اڑ کے باہر جاتا اور بڑی دیر کے بعد باہر سے واپس آتا تب تک بچے بھوکے ہی رہ جاتے تھے بچے بہت پریشان ہونے لگ جاتے تھے ایک دن چیڑا اپنے ساتھ ایک نئی چڑیا کو لے کے آ گیا دونوں بچے بڑے حیران کیسے اسے دیکھ رہے تھے چیڑا نے دونوں بچوں کو دانا چگایا میرے بچوں دیکھو یہ تمہاری نئی ممی ہے یہ تمہاری دیکھ بال کرے گی تمہیں ان کی بات ماننے پڑے گی کچھ دن گزر گئے اس چڑیا نے دو انڈے دیئے وہ چڑا کے بچوں سے نفرت کرنے لگی تم لوگ میری کھونسلے سے دور رہو میری انڈوں کے نصدیق بھی نہیں آنا ایک دن ایک بچہ انڈوں کے پاس آنے لگا چڑیا کو بہت غصہ آیا اس نے دونوں بچوں کو گھونسلوں میں سے نیچی تکیل دیا اپنے دونوں پروں سے وہ دونوں اپنے چھوٹے پنکوں کے سہارے اڑتے ہوئے نیچے آ گئے آج کے بعد تم لوگ میری کھونسلی کے پاس آئے تو میں تمہیں بہت ماروں گی ممی ہمیں واپس لے لو ہمیں تو ڈھنک سے اڑنا بھی نہیں آتا ہمیں بہت ڈر لگتا ہے ہمیں بہت بھوک لگی ہے اور جان کا بھی خطرہ ہے ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دو دونوں بچے مدد کے لیے پکارتے رہے لیکن چڑیا کا پتھر دل ان کی طرف سے نرم نہ ہوا انوں بچے بھوک سے رونے اور آس پاس کھانا ڈونڈنے لگے ایک جنگلی بلہ انہیں آتا ہوا دکھائی دیا وہ دونوں بہت زیادہ ڈر گئے ایک بچہ بولا ممی مجھے پچھالو بلہ آ رہا ہے ریا نے ان کی باتوں پر دھیان ہی نہیں دیا اور بلہ ان کی اور پاس آ گیا ان دونوں کو پکڑنے ہی لگا تھا بیچ میں ایک بہت بڑا بندر آ گیا اس بندر نے دونوں بچوں کو وہاں بچا لیا اور بلے کو ڈھانٹ کر پگا دیا دونوں بچے بھوک سے چھٹ پٹا رہے تھے ایک چڑیا اڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئی چڑیا ان کے پاس آ گئی اور بولی بچوں دونوں کو بہت بھوک لگی ہے نا ایک بچہ بولا ہاں 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 میں بہت بھوک لگی ہے چڑیا بولی تمہاری ماں کہاں ہے بچہ بولا اوپر چلی گئی ہے پانے پکایا اوپر والے کے پاس چلی گئی ہے پاپا نے ہی ممی لائے ہیں اور اس ممی نے ہاں میں پھکا دیا بڑیا سمجھ گئی کہ ہی دونوں بچے بے سہارا ہو گئے ہیں اس نے بچوں کو پیٹ پا کے کھانا کھلایا وہ بچے بہت خوش ہو گئے ایک بچہ بولا آپ کون ہیں موسی دوسرا بچہ بولا موسی کا مطلب کیا ہوتا ہے موسی یعنی ماں سی ماں جیسی ماں کی طرح میں تمہاری ممی کی بہن ہوں لو میرے پاس میرے پاس بہت بڑا خونسلہ ہے ہم تینوں بڑے آرام سے رہیں گے ایک بچہ بولا موسی اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو ہمیں بھکاؤ گے تو نہیں موسی بولی نہیں میرے بچوں میں تم دونوں کو کبھی اپنے آپ سے دور نہیں کروں گی تم دونوں کا بہت خیار رکھوں گی دونوں ان بچوں کو اپنے ساتھ لے گئی ایک دن بہت زوروں کی برسات شروع ہوئی اور کئی گھنٹوں چلتی رہی باہر جانا بہت مشکل تھا سب کو بہت زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی بچے چون چون کر رہے تھے ایک بچہ بولا موسی موسی بھوک لگی ہے یہ لو بچوں کھانا کھاؤ موسی نے آنکھ مٹکائی اور دانے کی بچھاڑ آ گئی سب بچے کھانے لگے موسی نے آس پاس کے کونسلوں میں بھی دانے پہنچا دی ساتھ بند ہوئی تو چڑیا موسی اڑھ کر ساتھ والے جنگل میں چلی گئی نیمے پھر وہی بلہ آ گیا اسی پیڑ پہ چڑھنے لگا جہاں وہ دونوں بچے بیٹھے تھے یہاں پاس آ چکا تھا اور دونوں بچے بلے سے بچنے کے لیے ڈالی کے اینڈ پہ جاب چکے تھے بلے نے ان کا پیچھا کیا انہوں بچے رو رہے تھے اور اپنی موسی کو یاد کر رہے تھے ایک بچہ بولا موسی ہاں ہمیں بچاؤ بلہ آیا ہے بلہ جیسی ہی بچوں کے پاس آیا اچانک ہی وہ الٹا لٹک گیا ہاں بچاؤ میں لٹک گیا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے باگر بلے کی دھم ابھی تک نہیں سمجھے تم تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری علاقے میں آنے کی اب اسی طرح لٹکی رہنا چڑیا موسی نے آنکھیں مٹکائیں تو اوپر سے بلہ نیچے آنکھیں گیا بلہ بولا اس نے پہلے مجھے لٹکایا اور پھر مجھے گیا بایا اب تو یہاں سے بھاگنے میں ہی بہتری ہے جب بولا بھاگ جاں یہاں سے تمہیں اور پھر دوپارہ اُلٹا لٹکا دیں گے بلہ بولا بلہ وہاں سے اٹھا اور وہاں سے بھاگنے لگا چڑیا موسی دونوں بچے اور بندر اسے جاتا ہوا دیکھ کے ہس رہے تھے چڑیا موسی ان دونوں بچوں سے بہت پیار کرنے لگی ان دونوں بچوں کو سچ مچ میں نئی ماں مل گئی تھی